ان کو یہاں آکے سیٹل ہونے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمارے قوم کے لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ان کی پٹائی کی جاتی ہے مسلمان اور کشمیری پنڈت آپس میں جس طرح مل جل کے رہتے تھے اسی طرح آج بھی مل جل کے رہنے کے لیے تیار ہیں بی جی پی نے ان کو خالی ووڈ بینک کی طرح استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہتھیار کشمیری پنڈتوں کے درد کو ان کی تکلیف کو انہوں نے ایک ہتھیار بنائے اور پورے ملک میں اس ہتھیار کو بیچا جو ہمارے کشمیری پنڈت بائی بہن ہے جو بہت مشکل حالات میں جہاں جمعوں میں ہیں یا کہیں رہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے سرکار ہو یا محبوہ مفتی ہو یا کوئی اور ہو یا بھیجے پی کی سرکار ہو مجھے لگتا ہے ان کو یہاں آکے سیٹل ہونے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم کشمیری لوگ جو ہیں جو عام کشمیری ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت واپس آئیں اور جس طرح ہم رہتے تھے بہت خوبصورت جگہ ہوتی تھی مطلب جب ملجل کے آپ رہتے ہیں کشمیری بھی ہے پنڈت بھی ہے سردار بھی ہے بودھس بھی ہے کرشن بھی ہے مسلمان بھی ہے تو اس کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں روشنلال جی کا یہاں ان حالات میں رہنا تو یہ ایک سبق ہے جو آج ملک میں ہو رہا ہے جس طرح ہمارے قوم کے لوگوں کو لنچ کیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ان کی پٹائی کی جاتی ہے ان کو ہماری مسجدوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کو توڑا جاتا ہے ہمارے مسلمان جو ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے ان کے جو بچارے ریڈی پہ کام کرتے ہیں ان کی وہ سارا سامان پھینکا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں جو زیادہ تر سیکلور ہیں وہ یہ توڑ فورڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ روشنلال جی اتنے مشکل حالات میں یہاں رہے اور مسلمان اور کشمیری پنڈت آپس میں جس طرح مل جل کے رہتے تھے اسی طرح آج بھی مل جل کے رہنے کے لیے تیار ہیں جس کو آپ جواب دینا شہر پسند کریں گے کیا اگر میں غالط نہیں ہوں ہماری اس پنڈت کمیٹی کو بورڈ بینک کے لیے استعمار کیا گیا ہے جب بھی الیکشنز آئے جیسے آج کل اب لوگ سبہ الیکشنز ہونے والے ہیں اسی وقت یہ باتیں رہیبلیٹیشن ان کی یاد آتی ہیں میں تو رہیبلیٹیشن کی میں تو جنرل یہاں آئی ہوں میں تو آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو آپ نے پوچھا بی جی پی نے ان کو خالی ووٹ بینک کی طرح استعمال نہیں کیا بلکہ ایک ہتھیار کشمیری پنڈتوں کے درد کو ان کی تکلیف کو انہوں نے ایک ہتھیار بنایا اور پورے ملک میں اس ہتھیار کو بیچا اس ہتھیار کو پورے ملک میں استعمال کیا دوسروں کے ووٹ لینے کے لیے ہمارے کشمیری پنڈت بھائی ان کے ووٹ تو بہت زیادہ نہیں ہیں مگر ان کے درد کو ان کے تکلیف کو بی جی پی نے گھر گھر جگہ جگہ جا کے ہتھیار کی طرح استعمال کیا مگر اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ کو یاد ہے ان سالوں میں جب سے یہاں بی جی پی کی سرکار ڈیریکٹلی بنی ہے جو کشمیری پنڈت لوگ یہاں رہتے بھی تھے وہ بھی یہاں سے چھوڑ کے چلے گے ایسے حالات بن گئے